اسلام علیکم دوستو آج کا جو مارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ اس مشین کی ایک نیڈل لیڈی کرنی ہے ٹھیک ہے اور وہ نیڈل لیڈی کرنی ہے جو پچھلے مقصد دو سال سے بند پڑی ہوئی ہے تو ابھی اس کی اندازے سے ٹائمنگیں باندھ رہا ہوں میں نہ میرے پاس گیج ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو شورٹ کٹ طریقہ یہ ہی ہے یہ میں اندازے سے ٹائمنگیں باندھ رہا ہوں اس کی تقریباً ساتھ سے آئیٹ منٹ کی ویڈیو یہ ہے اور ساتھ سے آئیٹ منٹ کی ویڈیو اگلی ہے وہ جو میں نیکش ویڈیو میں ڈالوں گا ٹھیک ہے یہ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے لینٹ اس کی لمبی نہیں کرنی نا تو اس طرح سے آپ نے اس کی ٹائمنگیں باندھ نہیں ہے یہ میں اندازے سے باندھ رہا ہوں بھائی آپ اگر اس طرح طریقے سے باندھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے میں تو آپ دیکھ لیں شیٹل کھول وہ فنگل کھول کے ہی باندھیں تو بہتر ہے ٹھیک ہے ابھی یہ بھی دکھا رہا ہوں میں آپ کو اور اس پر اوئل بغیرہ مارا ہوں گا وہ بھی دکھاؤں گا اس کو رف چلانا ہے وہ بھی دکھاؤں گا کہ کیسے چلتی ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی ٹائمنگ کا پہلا نٹ کھولا اور یہ اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے تو وہ آرام سے ہو جائے گی ٹھیک ہے نا تو ابھی ٹائمنگ بغیرہ اس کی کر کے تو میں دکھاؤں گا انچالا آپ کو کہ یہ رف کیسے چلانی ہے ٹھیک ہے وہ مونیٹر سے چلتی ہے وہ بھی میں دکھاؤں گا اور اس کو اوئل وال مارنا ہے اور اوئل کہاں مارنا ہے کیسے مارنا ہے وہ بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے نا سینٹر بھی باندھنا ہے تقریباً دو ایڈوں کے سینٹر خراب ہیں وہ بھی باندھ کے دکھاؤں گا میں آپ کو کہ وہ کیسے بنتے ہیں اپنے اسی طریقے سے باندھنا ہے پھر اگر لگ بگ اس کی تو ہو گئی ٹائمنگ ہیں ابھی کافی ایڈیں مقصد پورے بی آلیس کے بی آلیس ایڈیں وہ بی آلیس کی تو ویڈیو نہیں بنا سکتا نا یار میں آدھا گھنٹہ ہو جائے گا اس سے بھی زیادہ ہے تو یہ چلتے میں بھی دکھاؤں گا میں آپ کو کہ ٹائمنگ ہیں اگرہا سیڈ گئی ہے اور یہ چلی ہے انچاللہ بہترین چل لی ہے لیکن اس کو میں نے دو ٹکڑوں میں بنایا اس پر لگوں گا پارٹ ون اگلی پر لگوں گا پارٹ ٹو آپ باندھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ابھی اس کی ٹائمنگ بھی ویسے ہی اندازے سے مقصد باندھ رہا ہوں کوئی میں نے گیجویج نہیں اٹھائے ہوئی کوئی میں نے شاف نہیں گھمائی ون نائنٹی فائی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اس طرح سے آپ بھی باندھ سکتے ہیں یہ تو نہیں ہے کہ میں باندھ رہا ہوں میرے پاس کئی الگ طریقہ ہے نہیں آپ بھی باندھ سکتے ہیں لیکن تھوڑا دماغ لگانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ایک بھائی ہیں کوئٹہ کے اور کوئٹہ اور کلات کے بیچ میں پتہ نہیں کون سا شہر آتا ہے وہاں پہ رہتے ہیں وہ پختون بھائی ہیں ہمارے یہ ان کے لیے فرمایش پہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ بیچارے نئے ہیں اس چیز میں ان کے پاس مشینیں پتہ نہیں چلتا ان کو یہ ان کے لیے بنا رہے ہیں دیکھیں یہ پوری بیاریز ہیڈ ہے پوری کی ابھی میں ویڈیو نہیں بنا سکتا بس تین چار ہیڈ یہ ڈیمو دکھا رہا ہوں اور سینٹر سینٹر باندھ کے بھی دکھاؤں گا آپ کو دیئے دیکھو یہ سینٹر باندھنے کا طریقہ اس کا دیکھیں بلکل سینٹر آہوٹ ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ ٹکرا رہا ہو اور پلیٹ کو جو انہوں پوریس نے کھایا ہویا ہے تو ابھی یہ چاروں نٹ کھولے میں میں نے ایلکی کے تین نمبر ایلکی کے اس کا سینٹر سیدھا کر کے یہ ہے اور اس کے برابر والا ہیڈ ہے دونوں کے ان کے نٹ ٹائیڈ کرتا ہوں وہ دیکھیں آپ یہ کیسے ہوا ہے صحیح ہے دیکھیں وہ لیفٹ ٹکرا رہا تھا یہ رائٹ ٹکرا رہا ہے اب ان کے نٹ ویرہ ٹائیڈ کر گیا یہ رف کیسے چلے گی کی وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو ابھی اور اس پہ شیٹ لگاؤں گا مال اس کو مقصد نڈل چلا ہوں گا تو وہ اگلی ویڈیو میں میں دکھا دوں گا آپ لوگوں کو صحیح ہے نا ان کے دونوں کے شیٹ پاپنا کیا بلتا ہوں سینٹر تو ہوگا کلیر یہ واپس آپ نے تین نمبر کی ایلکی کے نٹ ٹائیڈ کرنے ٹھیک ہے تو ابھی دکھاؤں گا میں آپ کو اس کو کمپیوٹر سے رف کیسے چلانا ہے یعنی کہ نڈلیں اس کی کیسے چلانی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ساری سیٹنگ آپ کو سمجھ آ جائے گی ایک ہو گیا ابھی اس کے دوسرے کو دوبارہ سینٹر چیک کر کے اس کو بھی ٹائٹ کر دیتے ہوں پھر چلیں گے مونیٹر پہ دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ کون سی سیڈنگ ہے جہاں سے یہ رف چلتی ہے پتہ ہوتا ہے ایک سال لوگوں کو پتہ ہے لیکن یار بعض میرے بھائی ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا تو پریشان ہو جاتے ہیں نا یار بیچارے اب وہ کس سے جا کے پوچھیں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے آج کل کے ٹائم میں کوئی مخلص بھی نہیں ہے نا یار یہ مسئلہ ہے آج کل کے ٹائم میں مزدور سیڈ کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ کون مخلص ہوگا کون بتائے گا تو چلتا ہوں میں پھر ابھی مونیٹر پہ یہ کام ہو گیا ہے سارا یہ دیکھیں ساتھ نمبر کی سیٹنگ پہ جانا ہے یہ ہاتھ پہ یہاں سے تیسرے پیچ پہ آنا ہے ساتھ نمبر پہ ٹیسٹ مشین شافٹ ٹیگ میں نظر کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹیسٹ مین شافٹ سپیڈ صحیح ہے نا اس کو اب دبائیں گے تو یہ دو بار انٹر کریں گے تو یہ مشین چلنا شروع ہو جائے گی صحیح ہے اوپر دیکھیں سپیڈ لکھا ہے سپیڈ جیسے بڑھاتے نہ ہو ایسے بڑھاتے جاؤ اچھا اگر آپ نے اتنے ٹائم بعد نیڈل اون کرنی ہے نا تو اسی طرح چلا دیں پہلے وہ ایک ایک ٹانکہ لیتی رہے بھرپور اویل مارے اس میں ٹھیک ہے بھرپور اویل مارنے کے بعد اس کی آہستہ اہستہ تھی سپیڈ بڑھائیں تاکہ یہ کوئی گھٹکہ اگرہ نہ توڑ دیں یہ جام ہوتے ہیں نا یہ نیڈل بار جام ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ٹائمنگ ہے باندھنے کے وقت کافی سارے جیسے نیڈل بار تھے جو جام تھے جن کو میں نے تھوڑی سے نیچے بٹھ رہا ہے یار اتنے جام ہوئے تھے صحیح ہے نا اویل بھی مارتا ہے اس کو مارنا ہے ٹھیک ہے یار یہ ویڈیو میری دیکھ تو بہت بندے رہے ہیں لیکن نوٹ سبسکرائبر دیکھ رہے ہیں ستر پرسنٹ ہے یار بھائی جان مہربانی کر رہے ہیں یار آپ آپ کا ایک سبسکرائب ہے میرے لیے وہ ہزاروں کے برابر ہے ٹھیک ہے تو انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا اس میں ساری سیٹنگ دکھا دوں گا ملتے ہیں انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا وقت پر اگر خیال رکھئے گا اللہ حافظ